بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین اور خصوصا دھان کی کاشتکاران اور ان میں بھی محمد عمران صاحب جنہوں نے مجھ سے ویڈ کنٹرول کے بارے میں اور بڑی ابنوکشیس ویڈ جو گھوڑا ویڈ ہے اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ڈاک صاحب یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے ہمارے علاقے میں اور میں نے اس زمن میں میں ان کی رسپونس میں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ابھی ان کے کامٹس دیکھ رہا ہوں اور انہوں نے کہا کہ thank you very much for your affection and responsible response sir i'm also plant student studying emphil borne fourth semester university of agriculture فیصل آباد جی میری جان لیکن آپ نے جو کہا کہ مسئلہ ہے پنیری کے اندر اور میں نے چونکہ recommend کیا تھا کہ ایسی جگہ پہ پنیری لگائیں جہاں پہ already کبھی اپنے پچھلے سال یا پچھلے دو سال جہاں پہ پیڑی نہ گروہ کی ہو لیکن وہ لکھتے ہیں کہ ڈاک صاحب یہ بات نہیں سر آپ نے بہت best points بتائے بات سر مسئلہ یہ ہے کہ منافع کی وجہ سے بہت اچھا بہت یئر سے کچھ areas including my area لگا تا rice اور wheat cultivation ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کوئی small patch of land بھی ایسا نہیں ہوتا کہ farmer کے پاس جہاں وہ پنیری سو کر سکے اور میری جان میری جان کوئی فکر نہ کرو میں ابھی آپ کو یہ بتاتا ہوں آپ کو زہریں تو میں نے بتا دی تھی کہ کون کون سی زہر آپ نے استعمال کرنی ہے herbicide خاص طور پہ ڈائی کورٹن لیڈنز کے لیے یہ چوڑے پتوں والی جو ہیں اور جو مونو کورٹی لیڈنز یا گھاس نمہ جڑی بوٹیاں ان کے لیے بھی میں نے بتا دی اب رہا آپ کا مسئلہ واقعی یہ جو پنیری میں جڑی بوٹیاں ہیں اور پنیری کے لیے جو کہ جگہ بھی آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پیچ نہیں ہے کہ جہاں پہ پہلے پنیری دھان نہ لگائی گئی تو میری جان اس طرح ہے کہ آپ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اس کا بالکل فکر نہ کریں ہربیسائٹ کا استعمال دھان کی پنیری میں بھی یہ کامیابی سے کیا جا سکتا ہے اس طرح کرنا ہے آپ نے کہ قدو کے طریقے سے آپ نے زمین کو تیار کرنے کے بعد آپ نے جو میں نے ہربیسائٹ بتائے ہیں ان میں صرف ہربیسائٹ اور ان کی کوانٹیٹی دیکھ لیں کہ یہ اس اتنے رقبہ پہ اتنے ایریہ پہ کتنی جو ہے وہ دوائی وہ کافی ہوگی وہ یہ ضرور آپ نے کلکولیٹ صحیح کر رہا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس شکر بٹل تو ہوتی ہے اس سے شکر کر کے آپ نے وہ کھیت میں آپ نے بکھیر دینا ہے اور جب بکھیر دینا یہ زہر تو زہر ڈالنے کے چھتیس گھنٹے بعد آپ نے آپ یہ یعنی چھتیس گھنٹے بعد تک آپ نے کھیت میں پانی کھڑا رہنے دینا ہے جس میں نرسری لگانی ہے پنیری سوئنگ کرنی ہے اس کے بعد پڑلنگ کر لی پانی اور پھر اس میں سافت یا تازہ پانی پھر اس میں ڈال دیں اور یہ عمل آپ نے یہ ایکشن یہ صرف ایک دفعہ نہیں کرنا یہ ٹوائس اور تھرائس آپ کو دھوہرانا پڑے گا پھر آپ نے دوائی ڈال لی ہے پھر پانی آپ نے وہ چھتیس گھنٹے تک کھڑا رہنے دیں پھر آپ نے اس کو نکال دیں چھتیس گھنٹے کے بعد پھر پانی فریش ڈال دیں اور یہ جب آپ دو دفعہ بھی اس طرح کر دیں گے اس کے بعد کھیت میں آپ نے ایک سے فریش واتر میں جو ایک سے ڈیڑھ انچ تک پانی جو ہے وہ آپ نے گوری مارا ہوا بیج ہوتا ہے وہ آپ سپراؤٹیڈ سیڈ ہے اس کا آپ نے چھٹا دی دینا ہے اس سے انشاءاللہ میں ہنڈر پرسنٹ تو نہیں کہتا لیکن آپ جو 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 جڑی بوٹیاں ان کا تدارک ہو جائے گا اور اس سے آپ کی جو نرسری ہے وہ جو ہندہ اگے گی اس کے اگاؤں میں سپراؤٹنگ میں بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اگر کسی وجہ سے آپ یہ عمل نہ کر سکیں تو اس کے بعد جب آپ اگائیں پنیری تو اس کے بعد بھی آپ زہروں کا جڑی بوٹیوں کا جو زہریں ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں تو ان کو کے وقت کھیت میں پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہربی سائٹ جب یوز کریں گے نا نرسری میں تو اس وقت پانی نہیں کھڑا ہونا چاہیے اور خاص طور پر جو ہربی سائٹ کی کوانٹیٹی ہے جو ریکمینڈڈ کوانٹیٹی ہے اور اس ادھر ادھر نہیں آب نہیں ہونا یعنی کہ اندازہ لگا کے آپ نے کام کرنا ہے اس کے مقدار کا تائین جو ہے وہ ایک اپروکسیمیٹل نہیں جو ریکمینڈڈ ہے ڈوس اتنی لینی ہے اگر تھوڑی سی بھی غلطی یا بہتیاتی کی گئی تو اس میں جتنی بھی آپ لاب لگائیں گے اس کی نشنوائیات رکھ جائے گی یا لا بلکل ختم ہی ہو جائے گی تو اس لیے یہ آپ نے جو لیبل کے اوپر جو زہر ہے اور اس پہ لیبل پہ طریقہ لکھا ہوا ہے اس طریقے کو فالو کرنا ہے اور اور قوانٹیٹی خاص طور پہ مقدار وہ اتنی ہی استعمال کرنی ہے جتنی کہ وہاں رکمنڈڈ ہے اور وہ اندازہ نہیں لگانا تو میری جان یہ اس طرح آپ جو پنیری ہے اس کے اندر جڑی بوٹیوں کا کنٹرول کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور دعا بھی کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ مجھے اندازہ تھا میں نے پہلی والی میمی آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے پروگرام میں بھی آپ کا وہ منشن کیا تھا کہ یہ پڑے لکھے لگ رہے ہیں اور ماشاءاللہ مجھے بہت خوش ہوئی کہ وہ میری ہی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے اور آپ آگے بڑے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو ضرور کامیابی اطاف فرمائیں گے اور دعا بھی کروں گا آج بائیس مئی ہو چکی ہے اور اٹھائیس ماں روزہ اب تو ہی عید بھی آنے والی ہے اور اس کے بعد آپ اتنے میں یہ پنیری کے لیے اور جڑی پوٹیوں کے تدارک کے لیے آرام سے آپ کے پاس ٹائم ہے اور اس کا کنٹرول کر لیں اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہو سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ سلم نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے مسلم سے میں کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیم اللہ پاکستان